دکتر کیفوں کو ختم کر دیں اللہ باگر آپ کے تمام سکیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے یہ ان لوگوں کے لئے عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اگر کسی بیٹی کو یہ والدن کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو ٹھیک ہے اور اگر بیٹی ہے تو جیسے ہی آپ اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہو تو یہ دھولن اور دھولا دونوں میں سے ایک کوئی کرے ٹھیک ہے تو طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹے کیلئے دھولن لے گئے آئیں تو اس کے پشانی پر یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پر سے پکڑ کر ہاتھ سے تو آپ نے جو دعا ہے بس ایک مرتبہ یہ پڑھ لینے ہیں یہ لازمان دعا پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ایک تو فرما بردار ہوگی کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں جائیں گی ٹھیک ہے اور کبھی آپ لوگوں سے مطلب کہ گلہ نہیں کرے گی خوش باش اس گھر میں اس کی خیر و برکت ہوگی اس کی آنے سے خیر و برکت ہوگی ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ لازمان جو والدان ہے وہ لازمان کیا کریں کہ اللہمہ انہی اس آلوکہ سے لے کر علیہ ہی تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے چھوٹی سی دعا ہے پیشہ کاغذ پر لکھ کر جب دولن اندر داخل ہو تو پڑھ کر ضرور اس کے پر پھوپ مار دے تجمع یہ ہے کہ اے اللہ معذرت کے ساتھ اے اللہ میں تب سے اس کی بھلائی اور اس کی آداد اس کے اخلاق اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کے شر اور اس کے اخلاق و آداد کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں تو جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاکھ اس بات کو مطلب کہ اس دلہن کے لیے یا اس بیٹے کے لیے اچھا بیٹے کا میں بعد میں تریقہ بتاؤں گی دلہن کا یہ ہے کہ اس کے جب مائے پیار تیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں گی تو انشاءاللہ ضرور ان کے لیے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ ضرور اس کے شر خدا نہ خاصہ کر اس کے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی آنے ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ لازمین کیا گرے چھوٹے چھوٹے اسلامی طریقوں سے چلو ہمارا اسلام بلند ہے بانا ہے ہم اگر اپنے یقین مانے کہ اسلام کے طریقوں کو افتیار کر کے چلیں تو ہماری قوم دنیا کے سب سے بلند طاقت ور قوم ہو تو یہ جو میرے آپ کو جو دعا بتائی ہے یہ ابو جو ہے دعوت کی کتاب میں بھی ہے یہ دعا لکھی گئی ہے یہ اب دلہن کے لئے آ جاتا ہے کہ جب اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیوی کے لئے ہے کہ اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں اور یہ دعا تین مطبع پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نچا کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اور جو دلہن کے لئے پڑھے گا اس کے لئے بھی نایب ہے اور جو شوہر کے لئے پڑھے گا اس کے لئے بھی نایب ہے لازمین کیجئے گا انشاءاللہ جتنے بھی پریشانے دکھ تکلیفیں ہیں جو اس کے ذریعے سے آنی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ لازمین یہ چھوٹا طریقہ ہے یہ ہم لوگ نہیں کرتے یہ لازمین کرنا چاہیے تو اس کے شرط سے آپ لوگ بچ جاؤ گے اور اس کی اچھائی جو ہے اُبر کے سامنے آ جائے گی بھلائی کی دعا ہے اور اس کی عادات کی دعا ہے یا عادتوں کی دعا ہے اخلاق کی دعا ہے کہ اس کا اللہ پاک اخلاق اور جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں ہاں میرے بندے نے میرے لئے دعا کی اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو مانگے اور میں اس کو عطا کرو اللہ پاک وہ بندے کے لئے بقرار ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے بانگے اور میں اس کو عطا کرو تو آپ کو سب سے خوبصورت ایک وقت عطا کا میں بتاتی ہوں تحجد کا وقت ہے کہ آپ نے اگر کوئی دعا مانگنی ہو یا کوئی دعا اللہ سے منظور کروانی ہو تحجد کے وقت صرف تین دن وہ دعا مانگیں تو میں کہتا ہوں تیسرا دن بھی نہیں آئے گا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یہ ایک بہت نایاب طریقہ ہے اللہ باق کو منانے کا اللہ باق سے دعا کرنے کا تو انشاءاللہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں دعا کریں اللہ کو منائیں اللہ کے طریقوں کو اختیار کریں جو شریعت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ اختیار ہمیں بتائے ہیں وہ طریقہ کریں یہ طریقہ اپنی شہر کے لئے اختیار کرو جو بہنیں ہیں والدین ہیں اپنی جو نئی بیٹی لاتے ہیں یا اپنی بیٹوں کی بیویں لاتے ہیں ان کے لئے اختیار کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکت اس گھر میں داخل ہو جائے گی باہر سے اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں اتنا لیکن جب یہ دعا پڑھ لوگے تو اس کی برکت اس گھر میں آنا شروع ہو جائے گی ہر کوئی اپنا رزق اور ہر کوئی اپنی برکت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کہ لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو پہنچ سکے اجازت دیں اللہ حافظ